پرمیشور کا وچن اور پرمیشور کا وائدہ ہمارے جیون میں اس سال پرمیشور کس پرکار سے پورا کرنے کے لئے وائدہ کیا ہے میرے پریوں میں آپ کو پانچ وچنوں کے دوارہ اتصاہیت کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں پانچ وچنوں کے مادیم سے تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے انت تک اور آپ اس وچن کے دوارہ ضرور آسیز پائیں گے اور پرمیشور آپ کو ضرور آسیز دیں گے تو میرے مسیح میں بھائی بہنوں آج میں آپ سے وچن کے دوارہ میں باتچت کرنا چاہتا ہوں تو آئیے ہم دیر نہ کرتے ہوئے پرمیشور کے وچن کی اور جاتے ہیں تو آج اپنے بائی بل کو آپ نکال لیجئے کیونکہ آج یہ وچن آپ کے لئے ہے میرے پریوں اس سال دوہزار بائیس میں اور جبکہ ہم سب جنوری مہینے کے آج نو تاریخ میں ہیں پرمیشور آپ کو اس سال اپنے وچن کے انسار آسیز دیں تو اپنے بائی بل کو نکال لیجئے اور میرے ساتھ کھولیے آپ یسیعہ کی کتاب اس کا 43 ادھیائے اور 19 وچن نکال لیجئے ہالیلویا میرے پریوں آج اس وچن کے دوارہ ہم پڑھیں گے کہ پرمیشور کس پرکار سے آپ کے اور میرے جیون میں ایک نیا کارے کو کرنے کے لئے جا رہا ہے تو آئیے ہم پڑھتے ہیں پرمیشور کے وچن کو اور وچن میں لکھا ہے 43 ادھیائے اور 19 وچن میں دیکھو میں ایک نئی بات کرتا ہوں وہ ابھی پرگٹ ہوگی کیا تم اس سے انجان رہوگے پرمیشور اس سال ایک نئی بات کو کرنے پہ ہے پرمیشور آپ کے اور میرے جیون میں یہ سال ایک نئی آسیس کو دینے پہ ہے میرے پریوں پرمیشور کا وچن جب ہم پڑھتے ہیں بائبل میں لکھا ہے جو کوئی پڑھتا ہے اور ویسواس کرتا ہے دھنے ہیں وہ لوگ کیونکہ وہ آسیس پائیں گے ہم سب میرے پریوں پرمیشور کے دوارہ پہلے سے بلائے گئے چنے ہوئے لوگ ہیں ہم آسیس کے وارث ہیں اور پرمیشور آج اپنے اس وچن کے دوارہ آپ سے اور مجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے پرمیشور کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک نئی بات کرتا ہوں کیا آپ کو پرمیشور کے نئی بات پتا ہے نئی پتا ہے تو آج سنیے پرمیشور کہتا ہے نئی بات کرتا ہوں وہ ابھی پرگٹ ہوگی کیا تم اس سے انجان رہوگے کیا نئی بات ہے وچن میں لکھا ہے جنگل میں ایک مارگ بناوں گا نرجل دیس میں ندیہ بہاؤں گا کیا ہے یہ جنگل کیا ہے نرجل دیس میرے پریو سائد آپ کی زندگی میں ایک زنگل کی طرح سونسان ویران آپ کی زندگی بن گیا ہوگا سائد آپ کے زندگی سوکھی ندیوں کی طرح بن گیا ہوگا مگر پرمیشور ایک نئی بات آپ سے آج کہہ رہا ہے کی اس ونجر اس بیران میں اس جنگل سونسان جگہ پہ اس دراؤنے استان میں پرمیشور کہتا ہے کہ میں مارگ کو بناوں گا جہاں آپ کو چاروں طرف گھوم کے دیکھتے ہوئے آپ کو ایک راستہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے راستہ پرمیشور کہتا ہے ایک مارگ بناوں گا اور آپ کی زندگی میں جو چاروں طرف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میری زندگی تو ختم ہو چکی ہے پرمیشور کہتا ہے کہ نرجل دیس میں میں ندیہ بہاؤں گا ندیہ کی طرح پربو اس سال نئی بات کو پرمیشور کر رہا ہے میرے پریو کیا آپ تیار ہیں اس آسیس کو پانے کے لیے میرے پریو ہم دوسرا وچن جب پڑھتے ہیں ہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشور کس پرکار سے ہمارے جیون میں چاہتا ہے کی پرمیشور چاہتا ہے کہ کلیان ہو حاللویہ تو یرمیہ تیتیس کے ہم چودہ میں دیکھتے ہیں نکال لیجئے یرمیہ تیتیس کے چودہ میں لکھا ہے یہوہ کی یہ واری ہے دیکھ ایسے دن آنے والے ہیں کہ کلیان کا جو وچن میں نے اسرائیل اور یہودہ کے گھرانے کے ویسے میں کہا ہے اسے پورا کروں گا مطلب نرجل دیس میں ندیہ بہانے کے ویسے میں پرمیشور نے کہا ہے مطلب جنگل میں مارک بنانے کے ویسے میں پرمیشور نے کہا ہے میرے پریوں وہ کہتا ہے کہ میں کلیان حاللویہ جو وچن اسرائیل اور یہودہ کے گھرانے کے ویسے میں کہا ہے اسے پورا کروں گا وہ دیر نہ کرے گا میرے پریوں اس سال پرمیشور کا وائدہ ہمارے جیون میں پورا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کا وچن ہمارے جیون میں پورا ہونے جا رہا ہے اس کا وچن جب ہمارے جیون میں پورا ہوگا میرے پریو ساید ہماری آنکھوں نے وہ چیزیں نہ دیکھی ہوں ہمارے کان نے نہ سنے ہو ہمارے چت میں نہ وسا ہو پرمیشور وہ کارے کرنے جا رہا ہے کیا آپ تیار ہیں کیا آپ تیار ہیں اس آسیس کے لیے اس وچن کو کس پرکار سے پرمیشور پورا کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پرمیشور جب بائبل کو پڑھتے ہیں کس پرکار سے پرمیشور نے اپنے وچن کو اپنے وائدے کو جو ابراہم عیسیٰ کے آقب سے کیا تھا دعوت کے جیون میں پورا کیا کس پرکار سے سلیمان کے جیون میں پورا کیا اور آج وہی وائدہ وہی وچن آپ کے اور میرے جیون میں پورا کرنے کے لیے پرمیشور وائدہ کر رہا ہے میرے پریو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ ایسے دن آنے والے ہیں کیسا دن آنے والا ہے پربو یہ وائدہ کرتا ہے کہ وہ کلیار کا جو وچن میں نے اسرائیل اور یہودہ کے گھرانے کے بھی سیمے کہا ہے اسے میں پورا کروں گا پریز دہ لارڈ میرے پریو آنندت ہو جائیے کیونکہ یہ سچ میں یہ بات ہے پرمیشور کے موہ سے نکلا ہوا وچن جو آج میرے اور آپ کے جیون میں پرمیشور پورا کرنا چاہتا ہے اور تیسرا وچن جب ہم دیکھتے ہیں میرے پریو آپ سب بہت ہی اچھے سے اس وچن کو جانتے ہیں نکال لیں گے ہم یرمیہ 29 کا 11 نکالیں گے اور بہت ہی اچھے سے آپ اس وچن کو پڑھتے ہیں یرمیہ 29 کے 11 میں لکھا ہے میرے پریو کہ جب پرمیشور آپ کے جیون میں وچن پورا کرے گا تو لکھا ہے جو کل پنائیں کیونکہ یہوہ کی یہ واری ہے میرا سبد نہیں ہے یہ یہ یہوہ کی واری ہے جو کل پنائیں میں تمہارے وصے میں کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں ویہانی کی نہیں ورنکسل کی ہے اور انت میں تمہاری آسا پوری کروں گا یہوہ کا وچن پورا ہوگا آپ کے میرے جیون میں میرے پریو یہوہ کا وچن یہ واری ہے یہوہ کا کہ اس کا وچن آپ کے اور میرے جیون میں پورا ہوگا اس لئے نراس مت ہوئیے اس لئے اداس مت ہوئیے آپ کے جیون میں کیا بیٹ رہا ہے کیا گھٹت ہو رہا ہے آپ یہ ہوا پہ بھروسہ رکھئے اس کے وچن پہ بھروسہ رکھئے میرے پریو اس نے کلپنائیں میرے اور آپ کے لئے کیا ہے وہ نقصان اور ہانی کے لئے نے اس نے میرے اور آپ کے لئے کلپنائیں کیا ہے وہ پریشانی کو لانے کے لئے نہیں ہے وہ کلپنائیں آپ کے اور میرے لئے وہ کسل کے لیے ہے یہ سال ہم کسل کو دیکھیں گے اس سال میرے پریو آپ پرمشور کے سامرد کو دیکھو گے وچن کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے تو چوتھا وچن بھی ہم لوگ پڑھ لیں گے ہالیلویہ پریز دا لڈ پرمشور کا وچن کہتا ہے چوتھا وچن میں لکھا ہے ایرمیہ تیتیس کے چھے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایرمیہ تیتیس کے چھے میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اس نگر کا علاج کر کے آپ بیمار میں ہوں گے آپ کے جیون میں بیماری ہوگی میں نے شروعات میں آپ سے کہا تھا یہ سال ہم پراتنہ کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کے جیون سے جو میڈیسین لگاتار کھا رہے ہیں پرمشور اس سے سمپوریتی سے بند کریں اور اس کا وائدہ ہے اس وچن کے دوارہ وہ کہتا ہے دیکھ میں اس نگر کا علاج کر کے اس کے نوازیوں کو چھنگا کروں گا اور ان پر پوری سانتی اور سچائی پرگٹ کروں گا یہ وچن ہے پرمشور کا آپ سے اور میرے سے یہ وائدہ ہے پرمشور کا میرے پریوں وہ اپنے وچن کو پورا کرے گا نشچے اس لئے یہ سال ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے بس ہمیں پرمشور کے وچن کو وائدے کو یاد رکھنا ہے اور پرمشور کو اپنے جیون میں یاد رکھنا ہے ایمین حالیلویہ میرے پریوں تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وچن کے دوارہ کہ پرمشور اس سال آپ کی بیماریوں کو بھی چنگا کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا حالیلویہ اور پانچ ہوا وچن ہم جب پڑھتے ہیں میرے پریوں پانچ ہوا وچن میں لکھا ہے پرکاست واقعے کو ہم دیکھیں گے آخری میں یہ وچن کو اور زیادہ اس وچن کے دوارہ ہمیں بسواس میں آگے بڑھنے کے لیے مدد کرے گا یہ وچن ایک اور موہر کو ہمارے بسواس میں لگائے گا پرمشور کہتا ہے پرکاست واقعے 21 کے پانچ میں اگر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے جو سنگھاسن پہ بیٹھا ہے جو سنگھاسن پہ بیٹھا ہے اس نے کہا ہے آمین کس نے جو سنگھاسن پہ بیٹھا ہے اس نے کہا ہے کیا کہا ہے حالیلویہ میں سب کچھ نیا کر دیتا ہوں میں سب کچھ نیا کر دیتا ہوں آپ کے جیون میں کیا ہے جسے آپ سوچ کر ڈرے ہوئے ہیں جسے آپ سوچ کر چھنتی تھے جسے آپ سوچ کر بیاکل ہو رہے ہیں آپ کے جیون میں کیا چیز ہے ایسے پرمیشور کہتا ہے اسے میں رینیو کر دوں گا نیا کر دوں گا اس کو میں نئے طریقے سے میں تمہارے جیون میں ایک نئے آسیس کے ساتھ سروعات کروں گا نرجل دیس میں میں ندیہ بہاؤں گا میں جنگل میں ایک نیا مارگ تیار کروں گا پرمیشور کا وچن کہتا ہے میرے پریو ہالیلویہ سب کچھ نیا کر دوں گا پھر اس نے کہا لکھ لے آمین لکھ لے یہ بات کو کیونکہ یہ وچن وشواس کی یوگے اور ستھے ہیں یہ وچن پورا ہوگا کیونکہ یہ ستھے ہیں اور وشواس کی یوگے ہیں میرے پریو جب اس وچن پہ آپ وشواس کرتے ہیں اور جب یہ وچن ہمارے جیون میں ہم وشواس کر کے چلتے ہیں آخری میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے پریو ان سارے وچن کو تو ہم نے سنا ہے ان سارے وچن پہ پرمیشور نے موہر لگایا کہ لکھ لے کیونکہ یہ وچن وشواس یوگے اور ستھے ہیں کیونکہ وہ اپنے وچن کو پورا کرنے جا رہا ہے آپ کے جیون میں آپ کے پریوار میں میرے جیون میں میرے پریوار میں اس سنسار میں جو کوئی یہ ہوا کی اور تاکتا ہے تو میرے پریو یہ سال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور آپ کے جیون میں سب کچھ نیا کر دے گا سب کچھ پرمیشور نیا کر دے گا وہ کہتا ہے وچن میں لکھا ہے نہ مرتیو رہے گی نہ سوک نہ بلاب نہ پیڑا رہے گا پرمیشور کہتا ہے کہ سب کچھ نیا کر دے گا ہالیلویہ بس ہمیں ایک کام کرنا ہے میرے پریوار اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اپنے جیون کو ہمیں پرمیشور کے ہاتھ میں دے دینا ہے ہالیلویہ پرمیشور کے ہاتھ میں دے دینا ہے کیونکہ اس کے کیے ہوئے وچن ستے ہیں اس نے کہے ہوئے وچن ستے ہیں اس کا ہر ایک وچن پورا ہوگا یہ ستے ہیں بسواسی ہو گئے ہیں اور وہ کہتا ہے اس کو لکھ لے امین ہالیلویہ تو یہ پانچ وچن آپ کے جیون میں اس سال ایک نیا کاری ہونے جا رہا ہے جس سے آپ انجان ہیں جیون میں ایک نیا کاری کرنے جا رہا ہے وہ کہتا ہے ہوگا اسی سال ہوگا اور اس میں چوک نہیں ہوگا امین میرے پریو پربو آپ کو آسیس کریں میں آپ کے لئے چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ وچن آپ کے جیون میں آپ کے پریوار میں کارے ہو اور آپ اب اس سال اپنے آپ کو پربو کے ہاتھوں میں دے دیں امین تو آئیے آنکھوں کو بند کریں میرے ساتھ چھوٹی سی دعا کریں سورگے پتا پرمیشور آج جتنے بھائی بہن اس وچن کو سن رہے ہیں پربو جو نراسہ میں پربو جو جیسے جنگل جیسے پرمیشور بیرانجستان میں جن کی زندگی ہے پربو جو کوئی طرف راستہ نہیں ہے پربو پرمیشور جتنے لوگ پرمیشور پتا نرجل دیس میں پڑے ہیں سوکھی دیس میں پڑے ہیں پربو آپ نے کہا ہے نرجل پرمیشور پتا اس دیس میں آپ ندیوں کو بہائیں گے میرے پرمیشور آپ نے کہا اس دیس میں پرمیشور پتا ندیہ بہیں گی پرمیشور میرے پتا ان کی زندگی میں ندیوں کے سمان پربو آسیس بہنے کے لئے میں پراتنا کرتا ہوں میرے پرمیشور آپ کے وچن میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے کل پنائے جو کی ہے اس سال پربو پرمیشور و کل پناؤ کو بھی آپ پرمیشور پورا کریں گے پربو پرمیشور پتا پراتنا کرتے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹی جو آج اس وچن کو سن رہے ہیں آپ ان کو چنگائی بھی دینے جا رہے ہیں پربو ان کی ساری بیماریوں سے اس سال پربو پرمیشور ہارے گھروں سے پربو وہ دوائیوں کو پربو میڈیسینز کو پرمیشور آپ دور کرنے جا رہے ہیں ایک نیا کارے ہونے جا رہا ہے نیو تنگ لور چیز سال اللہ یا پربو پراتنا کرتے ہیں میرے خداون پرمیشور پتا پرمیشور سارے دکھ تکلیب کو اس سال آپ دور کرنے جا رہے ہیں سنسار میں کتنی بھی بڑی کٹھنائی ہو سنسار میں پرمیشور کتنی بھی بڑی پرمیشور سمسیہ ہو مگر آپ اپنے وچن کو پورا کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو پرمیشور پتا اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں جو سوب دے گا پرمیشور پتا آپ اس کے جیون میں نیا کارے کرنے جا رہے ہیں نئی آسیز کو دینے جا رہے ہیں پربو دھنیواد کرتے ہیں پتا کہ آپ نے اس پراتنا کو سنا اور آسیز کیا ہر ایک سننے والوں کو آسیز کرنا پربو اور جہاں جہاں یہ وچن پرمیشور پہنچتا ہے ان کے جیون میں بھی آسیز کو دینا ایشو کے نام سے آمین 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 پرمیشور آپ کو آسیز کریں میرے پریے پرمیشور کے لوگوں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کیجئے اس سال پرمیشور آپ کے جیون میں نیا مارگ نکالے گا اور ندیوں کے سمان آسیز کو بہائے گا تو ضرور اس ویڈیو کو سیئر کیجئے اگر آپ نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور پرمیشور آپ کو آسیز ضرور دیں گے سرکچت رہیے دوسروں کو بھی سرکچت رکھئے گاڈ بلیس یو میں پرمیشور کا دعا ساز آپ لوگوں کے بیچ میں پاسر سوک گاڈ بلیس یو موسیقی موسیقی